ہیلو جی رام رام جی کیسے ہیں آپ سب آشا کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے سواگت ایک بار پھر سے سنڈے ولوگ میں ویلکم بیک ٹو ہمارا نیو ولوگ تو فیلال صبح کے بڑے آٹھ اور لیٹ لطیف ہیں سارے کام کیونکہ آپ کو پدہ ہی ہے سنڈے میں دوبھائی کام کاجی آدمی جو ہوتے ہیں نا یہ سکول کے بچے اپنی مرجی سے اٹھتے ہیں اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناکھون کاٹ رہی ہے ماں کے تو ایسے کام بھی سنڈے کے بھروسے ہی ہوتے ہیں ادھر ادھر کے سنڈے میں ہی کٹتے ہیں جیسے بال کٹانے ہو ناکھون کاٹنے ہو یا پھر بہت سارے سرلیلیٹڈ کام ہیں مطلب اسی تھیم پر آداری جو ہیں وہ سارے سنڈے میں ہی ہوتے ہیں تو فیلال ناکھون کاٹیں گے اور اس کے بعد جو ہے دنچریہ سرو ہوگی بریک فاسٹ بھی ابھی نئی بنا ہے بچے بھی لیٹ اٹھے ہیں بریک فاسٹ بنانے کی کیا جورت ہے کئی دن لو وہ بنا تو رکھا ہے یہ نا سارے سامان بہت سارے مٹھائیاں جو جنماسٹ میں جب ٹیم پر اٹھا گے تو جب یہ ٹیم پر کھانا جاگا ہے یہ بتا ہے لنچ کا ٹیم ہے بریک فاسٹ کا ٹیم ہے بتا کہیں کہ ٹیم ہے جاں اٹھے ہیں اٹھے ہیں اٹھے ہیں تو آج برنچ ہو جگہ برنچ دونوں ایک ساتھ کر لیں گے سنڈے ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لیں گے کچھ بچا لیں گے بچا کہاں لیں گے لیکن زد ہوتا ہی ہے کہہ کوئی بات نہیں ابھی فیلال جو ہے بریک فاسٹ لس لنچ ایکول ٹو برنچ وہ بڑھنے گا کچھے نہ کٹ دیے ہیں بہت پریسن نہیں ہوئے کچھے نخون بہت دیان تک آٹھ رہی وہاں گے نخون لیجی وجہ تب پوچھ رہی کیسی سیپ دینی دیان کیسا کر رہی ہوگی تو بینہ چسمیں کی تو تیرف ہوتے ہیں نہیں دیکھو یہ نخون ماں کا کیسا ہو رہا یہ تو ہو رہا بینہ چسمیں کی بن رہا فوکس سے ہی بینہ چسمیں کی بن رہا تو دیکھیں فرینڈز میں آج آپ کے ساتھ میں اپنی اسکین کیر کے بارے میں جو ہے کچھ بتانا چاہتی ہوں یہ ہیں دو پروڈیکٹس یہ ہیں ماما ارث کے ماما ارث رائس فیس ووس اور یہ ہیں ماما ارث رائس ٹے کریم تو یہ دونوں جو ہے میں بہت اچھے سے یوچ کر رہی ہوں اور کافی ٹائم سے استعمال کر رہی ہوں تو اس کے بارے میں آپ کو میں کچھ جانکاری دینا چاہتی ہوں سب سے پہلے ہم بتائیں گے فیس ووس کے بارے میں دوستو سب سے پہلے آپ کو رائس فیس ووس سے جو ہے اپنے چہرے کو اچھے سے ساف کرنا ہے اور اسی کے بعد میں ہم رائس ڈے کریم کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اس کو اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں دوستو یہ جو فیس ووس ہے اس میں آپ کو مل جاتا ہے رائس وارٹر جس میں اینٹی اوکسیڈنٹ پروپٹیز پائی جاتی ہے جو کی فائٹ کرتا ہے فری ریڈیکل ڈیمیج سے دوستو یہ فیس ووس جو ہے آپ کی اسکن کو bright and even tone کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو مل جاتا ہے نائس سینیمائٹ جو بہت اچھے سے آپ کے ایکنی اور پیمپلز کے مارس کو ریڈیوز کرتا ہے اس میں آپ کو گریسلین بھی مل جاتا ہے یہ فیس ووس جو ہے آپ کے موشٹر کو ریٹین کر کے رکھتا ہے اس میں ویٹامین ای بھی پائے جاتا ہے اور انٹی اوکسیڈنٹ بھی مل جاتا ہے یہ فیس ووس آپ کی اسکن کو اشچے سے موشٹرائر بھی کرتا ہے اور فری ریڈیکل ڈیمیج سے فائٹ بھی کرتا ہے تو دوستو ابھی باری آتی ہے رائس ٹیک کریم کی جو کی ہم فیس ووس کے بعد میں استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کو رائس وورٹر سینیمائٹ گریسلین سیٹرک ایسٹ بھی مل جاتا ہے جو کی آپ کی اسکن کو بہت زیادہ چمکاتا بھی ہے اور ایمپولیٹ بھی کرتا ہے تو فرینس مجھے تو بہت اچھی لگی یہ دونوں پروڈیکٹس اگر آپ ماما ارت برینڈ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو ماما ارت انڈیان برینڈ ہے جو کی ایک دم نیچورل اینڈ کیمیکل فری ہے اور ہاں دوستو ماما ارت کے سارے پروڈیکٹس جو ہے آپ کو ایمازون نائکا فلیپ کارڈ آدھی پر مل جاتے ہیں ادھک جانکاری کے لیے آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ پتہ نہیں کونسی رادہ نکرمات کریے دیکھو یہ ساری لپسٹک جو ہے اپنی یہاں پوچھ دی چنکی تن نہ پوچھی تھی اور اسی نہ پوچھی تھی پہلے تو آب انتہ آپ کی لگا لے اور پھر انتہ پوچھ دی ہوگی پوچھ دی ہوگی مدلہ پکا نہیں پتا تو یہاں تر بٹ منہ نہیں پوچھی گڈٹو گڈٹو تو جالی نان سنتے انہوں کو یہاں سی ایب جا کلاس لگنے والی ہے ہمارے گھر میں یہ عادت پہلے سے یہ ہے آب انگی باہر سے آدھو کہ ہے بھی کئی سارے لوگوں میں یہ عادتیں اپنی بدل دو چھوڑ دو ایک چپل باہر نکال لیں بیٹ پہ کھانا کھانا بیٹ کے نیچے کھانا جیتنی میں سیٹ بنائی نہ مننے انہوں میں بیٹ کے کھانا کھانا نہ فرچ گندہ ہوگا نہ بیٹ گندہ ہوگا کچھ سیٹ بنائی جن پہ کل بیٹھا گئے کل دونوں میں بھائیوں کو باننا مل گیا تھا بوتل کا تو بوتل بھی آگئی ہے نہیں پریتی لے گیا آئی تھی کل کولیج گئی تھی یہ دیکھئے دونوں کے کلر الگ الگ ہیں اور یہ گرین والی تو اس نے چانٹی لی ہر گرین کلر کو دیکھ کر ڈارک ہو یا لائٹ ہو اسے بولتا ہے یہ تو میرا فیوریٹ ہے اور پنک میں سائد اس کے ملی نہیں تو اس لیے اورینج اور بلو دونوں کو پسند آئی تو کافی اچھی بوتل ہے یہ دونوں کی ماں سبجی کیا بناوں اللہ تو رات بنایتا ہے آج تو پیٹھا بنا لے رات کی بھی دری اور ان کی پوری کی پسند بھی ہے کچھ پوری بنا لے اور پیٹھا بنا لے چاوڑنا بنا لے چاوڑنا بنایے ٹھیک ہے تو جی آج بنے گا سنڈے سپیسل پیٹھا پوری اور بچوں کو بھی پسند ہے پیٹ بھر کے کھائیں گے اور موج کریں گے آج بریک فاشت تو بنایا نہیں ہم نے سوچا تھا مٹھائیا کھا کر جو ہے ناستہ کر لیں گے لوگ تو سب کلک بھگ ناستہ ہوئی گیا ہے چاہے کا اور سویٹس کا جو دو تین دن تک اور چلنے والی ہیں ویسے تو کل تو بنے گئی کیونکہ بچے سکول میں جائیں گے تو ان کے لئے لنچ بھی بنانا ہوتا ہے بریک فاشت کے ساتھ ساتھ میں تو چلو جی پیٹھا لے گئے آتے ہیں کئی دن سے رکھا ہے فریج میں سجا ہوا ماں بول رہی ہے اس پیٹھے کو دیکھ کر کہ ہماری بیل پر پتہ نہیں کون سا دن ہوگا جو ایسے ایسے پیٹھے آنگے اور میں توڑ کا لاغ رہنگی تاجے تاجے اور بٹھا بھی کر رہنگی اور تم بکھا کری ہو اور پھر کھڑڈو کے پاپا کہہ کرنگی روز پیٹھے قدر روز پیٹھے توری لوکی بس یہی سبجی رہ گی کیا اور کچھ نہیں بناتتے تو آج اس کی فرمایش ہے چلو جی پہلے سے توڑ لیتے ہیں اور ایک دم تاجہ تاجہ لگ رہا رکھا ہوا فریج میں اس کا ٹھین سا اتر جاگا کٹنگ کرنے کے بعد میں اور جب اسے چھوک لگے بڑیا نکلا ایک دم دیکھو پیٹھا قدر توڑ کر میں نے ماں گو دے دیا ماں نے کٹنگ سٹارٹ کر دی ہے اور میں اب اندھن لگاؤں گی چلے میں دوز گرم کروں گی جب تک اس کی کٹنگ ہو جائے گی تو چلو جی سکھ کے گوش سے لے کے آتے ہیں وہاں سکھا رکھیں ہم نے بھی تھوڑے سے وہاں سے ہی لے کے آو گے کچھ وہاں سٹور کر رہا کے پر ہے کونے میں کل ہواڑے ہی آئیں کہ پیتا جی ہیں آگا آج نہ بے گی رہے نہیں آج ہی گی رہے تو بیٹھے مانتے ہی لاؤں گا نہیں تو ہی دے ڈانے ہو دے گی ہے تو ابھی اوپلے جو ہیں یہی پر سوکنے کے لیے ڈال دیے جاتے ہیں اور سام کے ٹائم اور صبح کے ٹائم یہی سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور سام کو جیسے اوز پڑتی ہے تھوڑی بہت تو انہیں ڈھک دیتے ہیں پل سے یا پھر کٹے سے کسی تو ابھی میں لے کر آگئی ہوں اندھن چلے میں لگا دیتی ہوں اور اس ٹائم جو ہے ہرے میں بھی اوپلے نہیں ڈالتے ہیں تو اس لئے اندھن اتنا یوج نہیں ہو رہا ہے ابھی آت تو میں ناستا بھی جو ہے مٹی کے چھولے پر بنا لیتی ہوں نہیں تو اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو گیس کے چھولے پر ہی کام کر لیتی ہوں تو یہاں پر اندھن ڈال دیتے ہیں اور لکڑی تو جرور لگانی پڑتی ہے گوستوں میں جو ہے سیلنسی آگئی ہے اور جب تک جو ہے ماں ساری تیاری کر دیں گے اور یہ بھی جو ہے جل کر تیار ہو جائے گا اور یہ بول لی ہے کہ کڑاہی میں ہی بنانا میں بول لیتی کہ پتی لیے بنا لیتی ہوں پھر میں نے کہا کہ چلو آگے کا پروسیس شروع ہونے دو تو تب دیکھیں گے کس میں بنے گا یہ پیٹھا گت دو لیکن یہ بلکل کچیا ہے ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تین بچوں کی آواز یہاں پر کیوں نہیں سنائی دے رہی کیونکہ نندنی تو ہر چیز میں پورا انٹریسٹ لیتی ہے اگر ہم سبجی بھی کٹے تو وہ آ کر بیٹھ جاتی ہے آپ کیا کر رہے ہو کیا بنا رہے ہو وہ گئی ہے بالوں کی کٹنگ کروانے کے لیے تینوں جنے گئے ہیں ابھی اور نندنی کو میں نے منا کی تھی بیٹا آپ کا تین چار دن بات تو بڑھ دے ہیں آپ رہنے تو نہیں میں تو کروا کے آؤں گی کٹنگ اور اپنے پاپا سے صبح اٹھتے بولی تھی وہ موٹی موٹی موسمی کہاں ہیں لے کے نہیں آئے آپ ماں بھول لی نیور آپ کو صبح اٹھتے جیسے نہ کہا ہے نا جبی کا نگویں موٹی موٹی موسمی کہا ہے تو یہ کہہ لگے چل میں آج بھول گیا کل یاد دیوا دیئے کل لے آؤں گا صبح کے ٹائم سویرے جا کے ابھی دیکھتے ہیں چنکی نے جو ہے پورے کمروں میں سارے کے سارے کپڑا لگا دیا ہے گھیلا کر کے اور چنکی نا ابھی اپنی ڈروئنگ چیک کر رہی سب سے زیادہ ختم ہوتی ہے اس کی پینسلیں اور ڈروئنگ اسکول والی ڈروئنگ ٹائم سے پہلے بڑھ دی چنکی ٹائم سے پہلے بڑھ دی گئے اسکول والی ڈروئنگ اور ایکسٹر مہانی دیستہ لگ اچھا اس میں ہی تو کرنا تک ڈروئنگ تھی ہاں دھری تھی وہ ملی نہیں اور دیکھا تو جیسے تین چار بچوں نہ وہ سڑا گئی تین چار بچے کون ہو سکتے ہیں اس میں سے آپ بھی ایک ہو ہاں ہاں میں نے تو وہ سڑا ہی بھی نہیں اور کون کس نے سڑا ہی مجھے کیا پتہ کس نے دیکھو یہ کتنا معصوم سا چہرہ لے کر تین چار بچوں نے اس کی ڈروئنگ جو ہے یہاں آکے گھر میں اس والے روم میں وہ سڑا دی ابھی ساپ سپائی ابھیانت شروع ہو گیا ہے اور ادھر جھاڑو لگایا جا رہی ہے سنگواد دیا کمروں میں اور کپڑا لگا دیا چینکی نے گھڑڑو نہ آنے کے بعد میں کچن میں اپنی پسند کا کچھ ڈونڈ رہی ہے آئیٹم تو بہت سارے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا لیا اس نے میں نے سوچا تھا کہ گھڑڑو لیکن ہاں نکلے گھڑڑو کے پاپا نکلے پھر نکلے یہ کیا بنہاری پوفی پوفی آپ تھندہ پانی کیوں پیرے آپ جس پہر ملائے آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ساری بوتل کٹے مبرگر رکھدائیں ہم بیٹھ کے پیونے دیکھو پینکی دیدی نے سب کو بیٹھ کر پانی پینے کی عادت سکھا دی دیکھو بیٹھ کے پانی پینے کی عادت گھڑڑو دیکھو بیٹھ کا بتایا جی بیٹھ کے اسی لئے بیٹھ کے پیرا پانی باقی چیزیں کھڑے ہوگا پی سکتے ہیں دو چائے پی سکتے ہیں چلو جی تینکیو تینکیو مچ یہ ہو گئی ہے گاہم والوں کی کوفی بن کے تیار اس طریقے سے بناتی ہے گودڈو اور ابھی میٹی کا چھولا جل جائے گا مجھے رکھ میں دودھ گرم ہونے کے لیے وہاں پہ اور اس میں رگ رکھیں ہم نے پیڑے پیڑے رگ رکھیں اس میں ایک دم سرکسیت ہے کیونکہ مارے یہاں کیا ہو مکوڑے بھی تو آ جانا گرمی میں چیٹے جنے کہتے ہیں چیٹے نکلاتے ہیں تو میٹے میں وہ بہت جلدی سے دوڑتے ہیں تو اس لئے ہم نے اسے سرکسیت رکھنے کے لیے نا اپنے پیڑوں کو اور سجی کا چکے اس میں رکھیں پیڑے اس میں رکھیں تو جی اس میں سرکسیت ہے ایک دم بس تھوڑے ہی رہ رہے پانچ چار پیڑے تو یہاں پر جو ہے پھر میں نے دیسیجن لیا کہ کڑھائی میں ہی بنا لیتے ہیں اور ماں بول رہی ہے کہ یہ پیٹھا کڑھو جو ہے کافی دنوں بعد بن رہا ہے تو اس میں جو ہے بھندارے والے قدو کا ٹیسٹ آنا چاہیے تو میں ماں کو بولی تھی کہ میں بڑی ہی صدت سے بناوں گی دیکھتے ہوں ٹیسٹ کے اوپر بات ہے سمان تو میں سارا ہی ڈالوں گی ماں کا کہنے کا مطلب تھا کہ اسے اچھے سے پکا لینا اس کا چھونک بھی تو پیاج یہاں پر میں نے نہیں ڈالی تھی ماں نے بولا تھا کہ بس میتھی دانا میں ہی اس میں چھونک لگانا تو وہ ہی میں نے کیا کیونکہ یہ پاس میں ہی بیٹھ جاتی ہے جب میں مطلب سبجی بناتی ہوں اور جو جس سبجی میں ان کو زیادہ وہ رہتا ہے انٹریسٹ رہتا ہے بولی کہ یہ سبجی کہیں بگڑ نہ جائے تو پھر وہ پاس میں ہی بیٹھ کر جو ہے اسے بنواتی ہے اور بتاتی رہتی ہے یہاں پر میں نے اس میں ہری مرچہ بھی ڈال دی ہے لال مرچ پاودر ڈالوں گی لیکن وہ کم ڈالوں گی اور کہیں کہیں پر کیا ہوتا ہے کہ پیٹھا قدو کی سبجی ایسے ہی بنائی جاتی ہے جیسے لوکی کی سبجی بنا کر کھاتے ہیں نمکہ لیکن ہمارے یہاں پر جب سے ہم نے ہو سمالی ہے تب سے پیٹھا قدو کی سبجی جو ہے وہ کھٹی میٹھی کر کے ہی بنائی جاتی ہے جس میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے بس یہ ایک سبجی ہمارے یہاں پر ایسی بنائی جاتی ہے یوپی میں میٹھا ڈالتا ہے باقی سب جو ہے وہ نمکین سبجی بنا جاتی ہے اور میں نے گجرات میں کھانا کھایا ہے تو وہاں پر ہر چیز میں میٹھا ڈالا جاتا ہے کھانا میٹھا ہوتا ہے اسی لیے وہاں پر جو ہے اتنی میٹھاس ہے اتنا پیار ہے میں نے یہ دیکھا ہے اور میں حسوس بھی کیا ہے تو گڑ مانی ڈالنے کے لیے منع کر دیا تھا گڑ بھی رکھا ہوا ہے ہمارے پاس میں پھر میں نے کہا کہ چلو چینی ڈال دیتے ہیں پانی ڈال لے گی اس میں آوشکتہ نہیں ہے بس اسے پکانے کے بعد میں جیسے اس کا پانی سوک جائے تو تھوڑی سی چینی ڈالو اور اس میں اچار کا مسالہ اور یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں کسوری میتھی کسوری میتھی بھی تھوڑی سی سی لن میں آگئی ہے تو اس ڈبی کو جو ہے میں دوپ میں رکھ دوں گی اور اس میں سے ہاتھ سے ہی مجھے نکالنا پڑے گا کیونکہ مسالہ جو ہے نیچے ہے اور نیچے کی سائیڈ میں تیل ہے اس میں سر سوکا نہیں تو پھر کچھے تیل کی اس میں کسور آئے گی تو اس لئے میں نے ہاتھ سے ہی نکال کر ان کو ہاتھ سے ہی توڑ لیا تھا اچار کی پھاک کو بھی چھوٹا چھوٹا کر کے اور اس میں ملا دیتے ہیں اب یہ ایک بار اور پانی چھوڑے گا جب اس میں ہم چینی ڈالتے ہیں تو اس کے بعد میں پانی سو کھانے کے بعد میں کدو بنا لیا ہے روٹیا سیکھ لیا ہے ابھی پوری بنانی باقی ہے وہ اندر سیکھوں گی کیونکہ ابھی پوری کھانے کے لئے ریڈی نہیں ہے تو جب تک اس ایریا کا سارا کام نپٹا دیتی ہوں راک نکال لیا ہے یہ سبجی آریتانی ہے اسے چھوٹے برطن میں نکال دیں گے کڑائی میں کب تک رکھی رہے گی پوری باڑوں پر باڑ دیکھتی رہے گیا تو کڑائی بھی ساف ہو جائے گی اور یہاں کا یہ ایریا ساف کر دیتے ہیں تو سبجی جو ہے میں نے چھوٹے برطن میں نکال لی تھی اور برطن بھی ساف کر دی ہے مٹی کے چولے کی کلیننگ بھی کر دی ہے کیونکہ جب تک میں نے راک سب سے پہلے میں کرتی ہوں راک نکالنے کا کام جب تک اور کام کروں گی یہ مٹی کا چولہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر ساتھ کی ساتھ جو ہے اس کا نانہ دھونا بھی ہو جاتا ہے اور یہ کپڑک بھی دھولائی کر رہی ہے پریتی تو اس نے یہاں پر رکھ دیے دے چار پائی پہ جہاں پر برطن ساف کرتے ہیں وہ والا ایریا بھی ساتھ کی ساتھ ساف کر دیا ہے اور ویسے بھی فول اور پتیا تو کنیر کی اتنی نیچے گرتی ہے بہت زیادہ گرتی ہے تو ابھی بس یہ کپڑے سوکنے کے لیے میں نے ڈال دیا ہے اور نندنی جو ہے وہ اپنے پاپا کے ساتھ کھیل رہی ہے زندگی میں سنگیت کا ہونا بہت جروری ہے اور گاؤں کا جو مین سنگیت ہے تو یہ دیکھئے یہ بدلی ہے ایکسچینج کر لی ہے ماں نے ڈالک ڈالک کے بینہ بہت پریشن نہیں تھی کیونکہ بڑک بچے ہوئے ہیں سب ہی کے یہاں اسپڑوس میں کوئی مانگ کے بھی لے جا کسی کے بیاس آدھی ہوئے تو جو سنگیت سیرمنی ہے دیسی گیتوں کا وہ ہفتے بھر تک چلے تو اس میں ڈالک ہے بہت جروری اور یہ بھائی آئے تھے ڈالک والے انہوں نے بدل دی ہے تو بڑی آسا پتہ لگ رہا ہے اچھا بھائی ہے یا پھر گلت اٹھا لی چنکے لائے اپنے والی لہ اٹھا دیکھ لو میں سمیتال لگا گا بڑی آئی بجے گی ابھی رواسی ہو جائے گی ابھی تو نہیں لگے ہیں فیلال ہمارے دیسی سنگیت کبھی جگاڑ ہو گیا اب ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پچھلے دن ہوئی ابھی مہینہ بھر پہلے پڑوسیوں کی مانگ کے لائے تھے تب جو ہے سنگیت ہم نے بجایا تھا ایک ہفتے اور یہ دیسی ڈولک کوئی بھی پلے کر لیتا ہے میں بھی پلے کر لوں اسے فیلال ماں نے ایکسچینج کر لی اور یہ جگاڑ ہو گیا ہاں پر سنگیت کر لوں ماں اور جسے بھی دو گے ایک دم گارنٹی کے ساتھ دیئے انہوں کو پھوٹیو ہی نہ آجا پہلی ڈولک پھوٹ دیتی پڑوسیوں نے اچھا جی اور کہ میں تو نو کہ ہم بنوا کے دے دیں گے بنوا کے کوئی نہیں دیتا خیر چلو اتنا پروپکار تو ہو جانا چاہیے پڑوسیوں پہ بھی فیلال ڈولک ہماری رڈی ہے دوپ میں رکھ دی دوپ میں سکھانا بھی سے جروری ہے وہی ڈولک والے بھائی بتا کے گئے کہ تھوڑا سا سکھا کے جب بچائی ہو ماں ڈولک کا تو ہوگا جگاڑ اب جا اب تو گھر کی ڈولک ہوگی گھر کی تو پہلے بھی تھی لیکن پھوٹی رکھے تھی اب جب بچائو تب ہی بجائو کیوں چنگ کی ہے نہیں چاہیی بات آڑ کسے ہم بول رہی